شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے آپ کو ظالم کے ظلم حاصد کے حصد سے محفوظ فرمائے آج کی ویڈیو کا عنوان ہے دلہے کی طرف سے دلہن کو دیئے گئے زیورات طلاق کے بعد واپس لیے جا سکتے ہیں امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے تا کہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں پیارے دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب شرعی طور پر مہر بیوی کا حق ہے اب مہر میں زیورات ہو نگدی ہو یا زمین یا کوئی پلات وغیرہ ہو تو وہ بھی بیوی کا حق ہے لیکن مہر کے علاوہ جو کچھ دیا جاتا ہے اگر نکاح کے وقت یہ حق زوجہ تسلیم کیا گیا ہے تو پھر بیوی کا حق ہے اگر ویسے زیورات پہننے کے لیے بنائے تھے اور ملکیت شہر کی تھی تو پھر یہ شہر کا حق ہے ہر علاقے کا اپنا رواج ہوتا ہے لہٰذا آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے یہ زیورات کس طور پر دیئے ہیں یعنی ملکیت شہر کی ہو صرف استعمال کے لیے بیوی کو دیئے ہو تو پھر آپ کی ملکیت ہے اس کی زکاة قربانی اور فطرانہ وغیرہ بھی آپ پر فرد ہیں نیک دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی